اسلام علیکم یوورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اچھے ہوں گے آج ہم ہائے ہیں یہاں پر رنگ روڈ میں شروع ہے نیو موٹر پیلس ایک گاڑی ہے اپنے وقت کی جو کنگ تھی سے انٹر سکرولر بھی کھا جاتا ہے اور یہ توٹلی موڈیفائیڈ گاڑی ہے اس کی جو گاڑی کی آپ اس میں ٹو زی زی انجن سٹال ہے اور گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اور اس کی جو لوک ہے وہ ابھی تک ویسی ہی ہے سلتے کے زیرو میٹر ہے یہ دو ہزار موٹر گاڑی ہے اس میں ٹو زی زی انجن سٹال ہے اور ٹوٹلی موڈیفائیڈ گاڑی ہے یہ انٹر سکرولر کی گاڑی ہے اور یہ پاکستان میڈ ہے جو لوکل ہے اس کی جو پروٹیشن لائن تھی جو سکرولر پاکستان میں 93-2001 تک آئی تھی اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ 2000 موڈل ہے اس میں کافی ویرینٹ آیا تھا جس میں 1.3 بھی تھا 1.5 1.6 بھی 1.8 اور 2.000 سی سی انجن بھی اس میں آیا تھا کافی زیادہ ویرینٹ جس میں اس میں ایکس ای ایک سی جی ایک سی جی ایک سی ای او ٹو ڈی کے موڈلز جس میں پروڈیوس کر آئی گئی تھی اور اپنے واقعی کافی مقبول ترین گاڑی تھی اگر ہم ہے اگر اس کی چنرے شنرین کے بارے میں بات کریں تو یہ اس کی سیون چنیگن جو پرانے چنرے شن 3 اور اب زی اگر آپ اس کی قیمت کی بات کریں اگر آپ اس کی قیمت کے بارےیں بات کریں گے اس کا قیمت کی بات کریں بات کریں پر انٹیور بات کریں گے Hello Gcam اگر آپ یہ گاڑی پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو کسی انجا روڈ پر ڑائی اس میں تسریف لائن جو رنگ روڈ پر واقع ہے ان لوگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہلیپونگ گریل مل جاتی ہے یہ پلاسٹر نہیں ہے یہ میٹل کی ہے اور اس کے اگر لائٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو دول کرسٹل لائٹس ہیں اس میں ہیلو جن بلپ ماؤنٹڈ ہے دونوں میں اور اس کے جو انڈیگیٹر ہیں وہ آپ کو یہاں پر اس میں آپ تکھیں گے تو اس کے اندر بلیک قسم کا ایک شیڈو دیا گیا ہے اس کو ایک سپورٹی لک دینے کے لیے انڈیگیٹر اس کا یہاں ماؤنٹڈ ہے اور نیچے کے جانب بھی آپ کو یہاں پر ایک فوق لائنگس مل جاتے ہیں یہ بھی فوق لائنگس کا کام کرتا ہے اور اس کی جو فرنٹ کی جو لپ ہے لپ کے اندر بھی آپ کو کھولنٹ کو تھنڈا کرنے کے لیے یہاں کی آپ کو گریل دی گئی ہے وہ بھی آپ کو بلیک مائٹ کلر کی ملتی ہے اور نیچے بھی آپ کو بمپل دیفیزر بھی مل جاتا ہے اس کی لک کو سپورٹی بنانے کے لیے سائیڈ لک کی بات کریں تو اس کی سائیڈ میں آپ کو فینڈر پر ایک لائنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کے پشلی لائنگ تک جادی ہے اس کی لک کو کافی خوبصورت بناتا ہے ریم کی بات کریں اس میں آپ کو سٹار شیپ کا سٹائلہ ریم مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو جو ٹائر ہے وہ ون نائنٹی فائی فیفٹی ایٹی فائی ویک کا ٹائر اس میں آپ کو مل جاتا ہے کافی اچھا ٹائر ہے یہ یوکوہما جیپنس ٹائرڈز میں انسٹال ہے اوپر کے جانے بھی اس کا سپوائلر دیا گیا ہے جس میں آپ کو بریک لائٹ دی گئی ہے یہاں پر آپ کو ٹوزیزی کی بیچنگ دیکھنے کا مل جاتا ہے اس میں ٹوزیزی انجن اس میں سٹار ہے بیک میں آپ کو بریک لائٹ مل جاتا ہے یہاں پر انڈگیٹر اور یہاں پر آپ کو ریویس لائکنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے میٹ کے جانے با آپ کو کورونا کا ہی اس میں مونوگرام شو ہو رہا ہے اور یہ بھی اس وقت کی بلیک کلر کی تھی آپ کو اس کی گرل دیکھنے کو مل جاتی تھی یہ جی ٹی موڈل ہے اور اینچے کی جانب آپ کو بمبر میں ایک بریک لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور نیچے آپ کو بلیک ڈیفیزر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ جو ایک زانس ہے اس کی ساؤنڈ impactoی اچھی ہے ساؤنڈ پرئیونکسی تھی ساؤنڈ اس کی اور اچھا اجساس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جونکہ یہ موڈیفائیر کھا رہا ہے اس میں ٹوٹلی آپ کو موڈیفیکیشن دیکھنے کو مل جاتیس ورائنسی کی پھائیس میں بھی دیکھنی کو مل جاتی ہے جو بیک دور بھی جاتیج quant всем back door countries میں آپ کو ایک لائنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو اس کی ایر و ڈانامکس کو مزید بڑھاتی ہے اس کی ریل ویو مرر جو ہے وہ بھی آپ کو باڈی کالر میں مل جاتے ہیں اور یہ جو ہے مرر آر ریٹیکٹیبل نہیں ہے لیکن اس کو آپ اندر سے الیکٹرونی کنٹرول کر سکتے ہیں گاڑی کی انٹریڈی کی طرف چلتے ہیں یہ ہے اس کی کی اچھی کو گاڑی کی گئی ہے دور کی بات کریں تو دور کے اندر بھی آپ کو یہاں پر صاف پڑنگ پرویڈ کی گئی ہے اور یہ اس کو یہاں پر آپ کو کوشن پرویڈ کیا گیا ہے یہ بھی اس کو جنرل ہے اور پرانی کنڈیشن میں ایئے ہیں کافی سوفٹ ہے یہ بھی یہاں پر اس کا آپ کو ہنڈل پرویڈ کیا جاتا ہے یہ کچھ دور کے لیچ یہاں پر مل جاتی ہے اور ادھر ہی آپ کو یہاں پر ونڈوز کے لاغ اور دوڑ لاک کے اوپشن بھی یہاں پر آپ کو دیجئی جائònی ہے اور اس کی جو چاروں وینڈرز ہیں وہ enf Алеچسادی کنٹرول یہاں سے آپ ٹرائول کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹرائول کی جو وینڈر ہے وہ آٹو ہے نیچے کی جانب آپ کو یہاں پر ایک فائل ہانڈر مل جاتا ہے اور اس کی نیچے جانب آپ کو اس ویکر بھی پرووائیڈ کیا گیا ہے اس دوسرے بھائیں تو یہاں پر آپ کو اس کے جو ریئر ویور میررہ ہے وہ آپ کو یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آٹو اور ساتھ اس کی لائٹ کی آپ کی فوزیشن بھی یہاں پر دیا گیا ہے یہاں سے آپ کی لائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اور گاڑی کے اندر آپ کو جو اس کا انٹریئر ہے وہ بھی آپ کو سوف مٹریئر ملتا ہے بلاسٹک ہے لیکن اس کا مٹریئر کافی سوفت ہے ہارٹ بلاسٹک بھی اس نے کافی اچھی ہے اور اس میں آپ کی گاڑی کی انٹریئر کے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس میں آپ کو ووڈن کی ٹرم بھی اس میں راؤنٹڈ ہے جو اس کی انٹریئر کے لک کو مزید اوبارتا ہے اس میں آپ کو فور سپوک سٹیرن ویل پرویڈ کیا جاتا ہے اور اس کے جو آپ کی انٹریئٹر لائٹس کے جو نوبز ہے وہ آپ کو باتنگ سٹیرن کے باتنگ میں رات کی جانے مل جاتے ہیں اور اس کی جو وائپر کے کنٹرول ہے آپ کو سٹیرن کے لیشٹ کے باتن میں دے دیے گئے ہیں یہاں پر اس کی مشن سوچ ہے اس کو ہم آن کریں گے بہت خوبصورت آپ کو ویلکم کرتی ہے گاڑی اس کی کنٹرول دے دی گئے ہیں یہاں پر آپ کو یہاں پر ارپی ایمیٹر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے آل گیج کی بھی آپ کو نیڈل دے دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نیچے اس کی بیٹری کے والٹیج کی نیڈل بھی پروائیڈ کی گئی ہے اینالاک کی صورت میں سویڈو میٹر کی بات کریں تو سویڈو میٹر کی آپ کو رائٹ کے جانب آپ کو ہٹن کول کی نیڈل دے دی جاتی ہے اس کے میٹر کے جانب آپ کو ارپی ایمیٹر لیٹھ کی جانب آپ کو مزید اس کا سپیوڈو میٹر پروائیڈ کی جاتا ہے جو جو ٹو فورٹی پہ ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر اس کی ٹرپ کی لاک بھی مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو بیٹری کی انڈکیشن شو کرتی ہے اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ہنڈ بریک کی وجہیڈ بھی شو کر رہی ہے اس کے نیچے آپ کو فیلی ایج بی اینالاک کی فارم میں مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو ایسی بینڈ خوائیڈ کی جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹلک مل جاتی ہے اس سے نیچے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہیزر لائٹس بٹن ہے اس کے نیچے آپ کو ٹی فوگر کا بٹن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو اس کا آفٹر مارکٹ اس میں آپ کو ایمپی ٹی پلیئر اس میں سٹال کیا گیا ہے جسے آپ آکس اور یس بی کی مدد سے اس کے آپ اس کی میزک سون ستے ہیں اس کے نیچے آپ کو آپ کا کلائمنٹ کنٹرول نوب دے دی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس کی ایسی کی نوب بھی گینڈ کی قسمی اللہ بھی دیا جاتی ہے اس سے نیچے آئے تو آپ کو ایشط بٹن دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو فζ سفیڈ بھی دیا جاتا ہے ابotte فلد في key speed اس کی کافی اچھی ہے gesprochen اچھی speed ہے نیچے جانے پانے تو یہاں پر آپ کو ایک سپیس دے دیا جاتا ہے جس میں آپ اس کے ایشتری ہیں اسے نیچے اب ر stake آپ کو ایشتری دیا اس کی ضرورتی دی جاتا ہے و lige آپ کو ایک بار لو اٹسوکٹ دی جاتا ہے جس میں آپ اس لئے اس کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں مزید یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو یہاں پر میندولی ہینڈ بریک دے دی جاتی ہے جو پرانی ہے وہ پاپی اچھی قوالٹی کی ہی ہے یہاں پر آپ کو چھوٹی موٹی چیز رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے اسپیس دے دی جاتی ہے اور اس کو جو آرم لیسٹ ہے وہ بھی آپ کو اس میں دیا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو ایک ایمپل اسپیس مل جاتی ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں اور فائل وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور مزید سپیس کی بات کر دے تو یہاں پس پس ہی وجہ پاس ہی صivedیب رکھ سکتے ہیں بات یہ شیئی چیز دیکھیں جس میں آپ کو ٹیمپلیچر بھی شو کرتا ہے اس میں آپ کو ٹیمی شو کرتا ہے اس میں آپ کو والٹیک بھی شو کرتا ہے لرت کے درے میں آپ کو اپا پاور کونٹھول دے جاتے ہیں پاکے جانے پاے تو یہاں پر آپ کو ڈرائیور کے اوپر کوئی وینٹی میررر نہیں دیا جاتا اور یہاں پر آپ کو ڈرائیور کے سن وائزر میں بھی آپ کو کوئی وینٹی میرر نہیں دیا جاتا یہ جو بیکک میرر ہے یہ آپ کو سمپل ملتا ہے اس کو آپ اجسمنٹ اس کی آپ کو بیندولی کر سکتے ہیں سیودہ پیسنجر اس کی بھی آپ کو یہاں پر ایک کشنگ بھی جاتی ہے جو کافی کفوتیبل ہے ویک ڈرائیور میں بھی آپ کو وہی مٹریل اس میں وہی مٹریل ہے جو آپ کو فرنٹ کے ڈر میں تھا اور اس میں آپ کو یہاں پر بھی آپ کو پاوری وینڈوز بھی دے دی جاتی ہیں انٹری کے لیے آپ کو ایم سکس فیٹ اور میرے پاس ابھی بھی یہاں پر اچھا سپیس موجود ہے اگلی سیٹ جو ہے میں نے اپنے مطابق سیٹ کی ہوئی ہے اور میں پاس ابھی بھی اچھا خاصا سپیس ہے لانگ بھی بھی اچھا ہے اس میں آپ کفرٹیبل فیل کرتے ہیں نیچے کے جانبے ایک ہمپ ہے لیکن معنی ہمپ میں کچھ اتنا بڑا ہمپ نہیں ہے دیکھیں جائے تو بیک پر بھی آپ کو یہاں پر کپ ہولڈر مل جاتی ہیں جو کافی خوبصورت کافی مزیدار ہے آپ دیکھیں کافی مزیدار کپ ہولڈر ہے اس کا نیچے کے جانبے آپ کو اسٹری مل جاتا ہے اس کے اندر یہاں پر آپ کو دو عدت ہیٹریس کو آئیڈ کیے گئے ہیں اوپر آپ کو یہاں پر کوئی ہنڈل بار نہیں دی جاتی بیک سید پر بیک ہوت کی بات کریں تو بیک ہوت میں بھی اس کا کافی اچھا سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دو بڑے بیک رکھ سکتے ہیں البتہ اس میں بہت بڑا سپیکر رکھا ہوا ہے میزک کے لئے لیکن بیک ہوت کافی بڑی ہے اس کی بجورد سے آپ نے آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ انجن کتنا پاور بول ہے اس میں ٹوزیزی پیٹرل انجن انسٹال ہے ٹو ٹھاوزن سی سی ان لائن فور سلنڈ انجن انسٹال ہے اور یہ ٹو 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 ہنڈر ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے ٹو ٹھرٹی نیٹر میٹر آف ٹارک پر آپ انڈر کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرن اس کا بہت زبردست ہے